السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھارت کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار ایک نہ بھلایا جانے والا ولولا انگیز داستان ہے یہ داستان مسلمانوں کی ایمانداری وطن سے محبت، ہمت و جوش اور بہادری و قربانی کی لا جواب داستان ہے اس مختصر سے ویڈیو میں اتحاس کے اس مہان سنگھرش کو ڈیٹیل میں نہیں رکھ سکتا لیکن سرسری طور پر آزادی کی لڑائی کا خاکہ ضرور پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ ہم نے آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کی کردار کو ذہن میں بٹھانے کے لیے تین حصوں میں بار دیا ہے پہلا حصہ شروعاتی دور، دوسرا حصہ درمیانی دور اور تیسرا حصہ آخری دور چلے دیکھتے ہیں شروعاتی دور میں انگریز کیسے بھارت میں آئے اور انہیں مسلمانوں نے کیسے روکنے کی کوشش کی سولہوی صدی کے آخری دن تھے شہنشاہ اکبر بھارت کے بادشاہ تھے اسی وقت ایشٹ انڈیا کمپنی کے ویپاری انڈیا میں داخل ہوئے کچھ دنوں تک وہ معمولی کاروبار میں مصروف رہے سولہ سو آٹھ میں ان کو بادشاہ جہانگیر سے گجرات کے صورت میں کمپنی کھولنے کی اجازت ملی پھر اس کے بعد کمپنی کے گودام صورت کے علاوہ احمد آباد، برحان پور، اجمیر، آگرہ وغیرہ میں قائم ہونے لگے دس بارہ سال میں کمپنی نے زبردست ترقی کی اور اس نے بریٹش حکومت کو تیرہ ہزار پاؤنڈ ٹیکس ادا کیا سولہ سو باسٹھ میں ٹیکس کی رقم چالیس ہزار پاؤنڈ تک پہنچ گئی پہلے بیس سال میں کمپنی نے کم از کم چھ لاکھ پاؤنڈ کا کاروبار کیا لیکن جس طرح بریٹش حکومت نے کمپنی کو چھوٹ دے رکھی تھی اس سے لگتا تھا کہ اس کا مقصد کاروبار نہیں کچھ اور ہی تھا سولہ سو انچاس کو کمپنی نے مدرس میں سینٹ جارج کا قلعہ بنایا سولہ سو ارسٹھ میں ممبئے میں کاروباری کوٹھی بنائی اور سولہ سو انیس میں کلکتہ میں فورٹ ویلیم نامی خلا بنایا اب اس کے خزانے میں اتنی پونجی جمع ہو چکی تھی کہ وہ کاروبار کے دائرے سے آگے نکل کر سکتہ کا سپنا دیکھنے لگی سب سے پہلے کمپنی نے اپنی کاروباری کوٹھیوں کو قلعوں میں تبدیل کر لیا اور قلعوں کے اندر مضبوط مورچے بنوا دیئے اور فوجی چھاؤنیا قائم کر دی مزید جانکاری کے لیے دیکھے ڈاکٹر تارا چند کی کتاب تاریخ تحریک آزادی ہند جلد ایک صفحہ دو سو ستاسی سے تین سو اس ٹائم بھارت میں کئی راجے رجوارے تھے سب سے مضبوط حکومت مغلو کے ہاتھ میں تھی اور سب سے پہلے بھارت کو بچانے کے لیے وہی میدان میں آئے نمبر ایک اورنگزیب آلمگیر جی ہاں سب سے پہلے انگریزوں کا مقابلہ اورنگزیب نے کیا وہ اورنگزیب جس کی سرحدیں کابل سے ڈھاکہ تک اور کشمیر سے پانڈی چری تک چالیس لاکھ سکوائر کلومیٹر کے ایریا میں فیلی ہوئی تھی انگریزوں کے ویپار کا جو منافع ہوتا تھا اس کا صرف ساڑھے تین فیصد حکومت ہند وصول کرتی تھی جب چائلڈ اسٹ انڈیا کمپنی کا سردار بنا اسے بڑا غصہ آیا چائلڈ نے ایک بچکانہ فیصلہ کرتے ہوئے عرب ساگر اور بنگال کی کھاڑی میں مغل سمندری جہازوں کا راستہ کار دیا اور کہا ان کا جو جہاز نظر آئے اسے لوٹ لو سولہ سو چھاسی میں چائلڈ نے انگلینڈ سے فوج کی دو پلٹنیں انڈیا بھیج دیں اور حکم دیا کہ بھارت میں موجود دوسرے انگریزوں سے مل کر چٹا گانگ پر قبضہ کر لے حکم کے مطابق انگریز سپاہیوں نے ممبئی میں مغلوں کے کئی جہاز لوٹ لئے جواب میں اورنگزیب حرکت میں آئے ان کے سپاہ سالار سیدی یاقوت نے ایک طاقتور سمندری بیڑے کے ذریعے ممبئی کو گھیر لیا انگریزوں نے قلعے میں پناہ لی کمپنی کا سارا علاقہ تباہ کر دیا گیا جو انگریز مقابلے کے لئے آیا اسے کار دیا گیا اور باقیوں کو گلے میں زنجیریں پہنا کر ممبئی کی گلیوں میں گھمایا گیا پندرہ مہینوں تک قلعہ بند رہنے کے بعد انگریز ہمت ہار گئے اب انہوں نے اپنے دو نمائندے اورنگزیب کے پاس بھیجے کئی ماہ کی کوشش کے بعد اورنگزیب سے ملنے کی اجازت ملی بھکاریوں کی طرح پہنچے اورنگزیب نے ان پر کڑی شرطیں لگائی انہوں نے گڑ گڑا کر مافیاں مانگی ڈیڑھ لاکھ روپے جرمانہ آئندہ وفاداری کا وعدہ اور چائل کو انڈیا چھوڑنے کے حکم کے ساتھ ان کو دوبارہ اجازت دی گئی اسی کے ساتھ بنگال کے ہگلیاں اور چٹا گانگ پر حملہ کر کے انگریزوں کو ان علاقوں سے مار مار کر بھگا دیا گیا اور پھر کئی علاقوں سے ان کی کوٹھیاں چھین لی گئی یہ تھا اورنگزیب کا دیش پریم انہوں نے ان کی ایسی خبر لی کہ ساٹھ ستر سالوں تک یہ دوبارہ سر اٹھا نہ سکے اگر یہ نہ ہوتے تو شاید ایک صدی پہلے ہی انگریزوں کا بھارت پر قبضہ ہو چکا ہوتا نمبر دو اورنگزیب کے انتقال کے بعد مغل سلطنت کمزور ہونے لگی ستہ کی لڑائی چھڑ گئی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی راجیوں کے گورنرز نے خود کو انڈیپینڈنٹ راجہ ڈکلیئر کر دیا اس سے بھارت کی طاقت بکھر کر رہ گئی اس کے ساتھ ہی مراتھے اور سکھوں نے مغل سلطنت پر کئی بار حملے کر کے اسے کمزور کیا پھر یہ چھوٹے چھوٹے راجی آپس میں لڑنے بھڑنے لگے رفتہ رفتہ انگریزوں نے پھر سے پاؤں فیلانا شروع کر دیا راجیوں کے آپس کی جنگوں کا خوب فائدہ اٹھایا اور انڈیا پر قبضہ کرنے کا آغاز کیا لیکن ابھی انڈیا کا زور پورا تھنڈا نہیں ہوا تھا اس کی مٹی میں اب بھی بہادری کا جوہر موجود تھا انڈیا کے بے باق سپاہیوں میں سے ایک سراج الدولہ جو بنگال کے حکمران تھے انہوں نے انگریزوں کو کلکتہ سے کھدیڑ کر نکال باہر کیا لیکن انگریز مدراز سے مدد لے کر واپس آئے میر جعفر کو غداری کے لئے تیار کیا جنگ شروع ہوئی غداروں کے باوجود سراج الدولہ میدان میں ڈٹے رہے اور انگریزوں کے چھکے چھڑاتے رہے قریب تھا کہ انگریز بھاگ کھڑے ہوتے میر جعفر نے کہا آج یہیں لڑائی روکتے ہیں کل پھر لڑائی ہوگی فوج واپس پلٹی تبھی دھوکے سے انگریزوں نے پیچھے سے حملہ کیا انگریزوں نے سراج الدولہ کو گرفتار کر کے بڑی تکلیفیں دے کر کے مارا اور ان کے سپاہ سالار مہاراجہ موہن لال کو بھی بہت تکلیفیں دے کر قطر کر دیا نمبر تین میر قاسم انہیں بھی بنگال کا نواب بننے کا موقع ملا لیکن انگریز انہیں بھاپ گئے اور ان کو ہٹا کر پھر سے میر جعفر کو بنگال کی گدی پر بٹھا دیا لیکن میر قاسم رکے نہیں انہوں نے عوض کے نواب شجاو دولہ اور مغل بادشاہ شاہ عالم کے ساتھ مل کر پٹنا کے قریب بکسر میں سترہ سو پینسٹھ کو انگریزوں کا مقابلہ کیا لیکن نجف خان نے غداری کی اور انڈین فوج ہار گئی نمبر چار حیدر علی اور ٹیپو سلطان انہوں نے انگریزوں کو دو بار بدترین ہار کا مزا چکھایا حیدر علی نے حیدر آباد کے نظام عوض کے نواب اور مراتھوں کو ساتھ میں لینے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا ٹیپو سلطان جب حکمران بنے تو انہوں نے بہت دور کی سوچی انہوں نے اس مدے کو انٹرنیشنل بنانا چاہا اس وقت انگلینڈ کو فرانس کے جرنیل نپولین بوناپارٹ سے بہت خطرہ تھا ٹیپو سلطان ان سے سمبند بنانے میں کامیاب ہو گئے ساتھ ہی انہوں نے اپنی فوج کو ادھونک ہتھیاروں سے لیس کر دیا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ موڈرن راکٹ کے جنک وہی تھے لیکن غدار میر صادق محل کے ان سب رازوں سے انگریزوں کو باخبر کرتا رہا انگریزوں کے تو ہوش اڑ گئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اگر ٹیپو سلطان کو قتل نہ کیا گیا تو انڈیا سے انگریزوں کو بوریا بستر جلد ہی سمیٹنا پڑے گا انہوں نے بہت ہی بڑی فوج لے کر حملہ کر دیا ٹیپو سلطان بھی تیار تھے لیکن میر صادق کے غداری نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا مزید جانکاری کے لیے دیکھیں جواہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا تارا چند کی تاریخ تحریک آزادی ہند جنگ آزادی اٹھارہ سو ستاون اور نریندر کرشن سنہا کی کتاب حیدر علی یہ تھا شروعاتی دور جس میں مسلم حکمرانوں نے انگریزوں کو رکنے کی کوشش کی اس لشٹ میں دو مغل بادشاہ بھی موجود ہیں اب آتے ہیں درمیانی دور میں اس دور میں انڈیا کے اکثر حصوں پر انگریز حکمران بن چکے تھے اب انہوں نے لوگوں کی نیجی سمپتی پر قبضہ کرنا شروع کر دیا رجواروں نوابوں اور ریاستوں کو لوٹنے کے بعد تقریباً پچیس ہزار زمینداروں سے ان کی زمینیں چھین کر غریب مزدوروں کو کھیتی پر لگا کر ان سے بھاری لگان وصول کر کے اپنے ملک کو انہوں نے بھیجنا شروع کر دیا ان زمینوں سے جو اناج غلے پیدا ہوتے انہیں انگلینڈ بھیج دیا کرتے اور انہوں نے زمین کے بہت بڑے حصے میں اناج کے بجائے پٹسن کوٹن افیم وغیرہ اگانے کا حکم دیا جس سے 1837 کو سخت اکال پڑا اور اس سوکھے میں بیہار و بنگال کے کمز کم آٹھ لاکھ انسان موت کا نوالہ بن گئے یہ واقعہ ڈاکٹر تارہ چند کی کتاب میں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اسی زمانے میں انگریزوں نے مذہب سے جنگ چھڑ دی عیسائیت کا پرچار شروع کیا سرعام اسلام اور ہندویزم کی پویتر چیزوں کا مذاق اڑانا شروع کیا ایسی حالت پیدا کی کہ انڈین لوگوں کو اپنے مذہب پر چلنا مشکل ہونے لگا اس سے پہلے مغلیہ سلطنت ہو یا دوسرے راج رجواروں کی حکومت ہو ہر جگہ مذہب کی آزادی تھی اس پریشانی کو سب سے پہلے مسلمانوں نے بھاپ لیا شاہ ولی اللہ کے سپتر شاہ عبدالعزیز نے اعلان کیا اسلام کی بنیادیں ڈھا دی گئیں کیونکہ ضمیر کی آزادی ویچار کی آزادی اور سویل آزادی پر پابندی لگا دی گئی ہے اسی لئے ہر دیش پریمی پر اس اجنبی طاقت کے خلاف جنگ کرنا فرض ہو چکا ہے ان کے بعد ان کے داماد مولانا عبدالحی نے بھی اعلان جنگ کرتے ہوئے کہا کہ دلی سے کلکتہ تک انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا خدای فیصلہ ہے ان دونوں اعلانات کا ذکر ہنٹر نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے دی انڈین مسلمانز میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں عیسائیت کے پرچار میں انگریز اس قدر دیوانے ہو گئے تھے کہ پنڈت سندرلال اس بارے میں لکھتے ہیں جہاں جہاں انگریز حکومت قائم ہوتی جاتی تھی وہاں وہاں بے شمار پرانے مندروں اور مسجدوں کی مغلیہ حکومت کی طرف سے دی گئی معافی کی جاگیریں چھین لی جاتی تھی یہاں تک کہ ہندو اور مسلمان قیدیوں کے لیے جیل خانوں میں بھی اپنے اپنے مذہب کے مطابق رہنا ناممکن کر دیا گیا تھا عیسائی پادری اپنے بھاشاں اور لیکھ میں ہندو اور مسلمانوں کے مذہب کی سخت برائی کرنے لگے تھے دونوں مذہب کے پویتر ہستیوں پر بھدے الفاظ کا استعمال کرنے لگے تھے مزید جانکاری کے لیے دیکھیں آزادی کی کہانی انگریزوں اور اخباروں کی زبانی صفحہ چھیالیس ان سب کارانوں کی وجہ سے کئی آندولن کھڑے ہوئے نمبر ایک تحریک شہیدین اسے وہابی مومنٹ بھی کہا جاتا ہے سید احمد صاحب اٹھارہ سو چوبیس کو بریلی سے نکلے کئی شہروں پر قبضہ کر کے اٹھارہ سو ستائیس میں ایک سماجی حکومت کی بنیاد ڈالی لیکن چار سال بعد وہاں کے پتھان ساتھ نہ دے سکے اٹھارہ سو اکتیس میں سید احمد اور شاہ اسماعیل دونوں سکھوں کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گئے پھر یہ آندولن پٹنا میں شروع ہوا پچاس سالوں تک اس آندولن نے انگریزوں کی ناک میں دم کیے رکھا اس آندولن کا اثر صوبہ سرحد سے لے کر بنگال کے راج شاہی تک تھا انہوں نے پورنا گاؤں امبیلا اسثانہ نارنجی وغیرہ پر انگریزوں سے زبردست جنگیں لڑی اور انگریزوں کو بھاری نقصان پہنچایا انگریز رائٹر ہنٹر جل گھن کر لکھتا ہے 1864 سے 1868 تک روپے کی فراہمی اور مجاہدین کی بھرتی برابر جاری رہے اور ان کی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے سرکار کو ایک سپیشل ڈپارٹمنٹ قائم کرنا پڑا انہیں کنٹرول کرنے کے لیے جو پیسے خرچ ہو رہے تھے وہ اتنے تھے کہ ایک بریٹن زلہ کے ایڈمنسٹریشن قانونی اور کرمینل سیکٹر کے لیے کافی ہے جس کے آبادی پورے اسکارٹ لینڈ سے ایک تہائی ہو ان کا فتنہ اتنا فیل گیا تھا کہ پتا چلانا مشکل تھا کہ نمٹنے کا کام کہاں سے شروع کیا جائے ہر زلہ کا سنٹر ہزاروں کمبوں میں بے چینی اور بدامانی فیلاتا تھا اور ان کے سپاہیوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی راز بتانے کے بجائے مرنا پسند کرتے ہیں انڈین مسلمان صفحہ نمبر بانوے اس آندولن کو ختم کرنے کے لیے پانچ الگ الگ جگہوں میں مقدمہ قائم کیا گیا اور اس کے لیڈرز کی جائدات ضبط کر کے کالا پانی کی سزا سنائی گئی ڈیٹیل جانکاری کے لیے پڑھے جعفر تھانسری کی کالا پانی ہندوستان میں وہابی تحریک ڈبلو ڈبلو ہنٹر کی دی انڈین مسلمانس وغیرہ نمبر دو اسی بیچ کئی چھوٹے چھوٹے عوامی آندولن برپا ہوتے رہے جن میں مسلمان لیڈ رول میں نظر آئے جیسے مالابار کے مسلمان جاگردار کاتھیا وار کے عرب سپاہی نرسیمم دتہ تارے کے اگوائی میں نظام کی عرب فوج وغیرہ قابل ذکر ہیں نمبر تین اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت آپس کے لڑنے بھڑنے اور ایک کے بعد ایک چھتریے نوابوں کی ہار اور دیش کے غداروں کے دھوکے کے بعد ایک بار پھر امید کی نظرے مغل سلطان کی طرف اٹھیں ہندو مسلم سبھی مغل خاندار کے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہیں میدان جنگ میں آنے کی گزارش کی دراصل اس وقت بھی بھارت کی جنتہ مغلوں کو ہی بھروسے کے لائق سمجھتی تھی بیاسی سال کے بڑھے بادشاہ بہادر شاہ زفر کے خون نے جوش مارا اپنی کمزوری کی پروہ کیے بغیر وہ میدان میں کود پڑے لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی ٹرینڈ فوج نہیں تھی بس لوگوں کا حجوم تھا اور جن کو کمانڈر بنایا گیا نتیجہ یہ نکلا کہ پلاننگ نہ کر سکے اور نہ ہی اکھٹے ہو کر انگریزوں کا صحیح سے مقابلہ کر سکے اگر اس بھیڑ کو ٹریننگ دی گئی ہوتی اور صحیح کمانڈر چنے جاتے تو انگریزوں کا ہارنا بالکل تیئ تھا لیکن غلط پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنا شاندار آندولن زمین دوز ہو گیا بیس ستمبر اٹھارہ سو ستاون کو بہادر شاہ زفر کو گرفتار کر لیا گیا اور سارے شہزادوں کو قتل کر کے ان کے سروں کو تشت میں رکھ کر بہادر شاہ کے سامنے لایا گیا بڑھے بادشاہ نے کہا الحمدللہ تیمور کی اولاد اسی طرح سر بلند کیے باپ کے سامنے آیا کرتی ہیں یہ بغاوت پورے ہندوستان میں فیلی تھی بلند شہر مظفر نگر شاملی آگرہ فتحگر علیگر بنارس الہاباد فتحپور کانپور بنگال آسام پنجاب سندھ وغیرہ میں گھمسان کی جنگ ہوئی تھی اور ہندو مسلم سبھی لوگوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا انگریزوں نے اس موقع پر حیوانیت و درندگی کی ساری حدیں پار کر دی تھی اس آندولن میں وہابی تحریک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا خود اس کا ذکر ہنٹر نے بھی کیا ہے اس جنگ میں مسلم علماء بھی آگے آگے رہے جن کے کچھ نام پیش ہے مولانا احمد اللہ فیض آبادی مولانا فضل حق خیر آبادی حاجی امداد اللہ مولانا قاسم نانو طوی مولانا رحمت اللہ قیرانوی مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا مظہر مولانا لیاقت علی مولانا یحیی علی وغیرہ آخری دور اسے آپ سنگٹھنوں اور جمعیتوں کا دور کہہ سکتے ہیں اس دور میں بھی کئی آندولن برپا ہوئے جن میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا نمبر ایک کانگریس ہندوستانیوں کو انگریزی سامراجیت سے نجات دلانے کے لیے 28 دسمبر 1885 کو انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی مسلمانوں نے اس میں بھی اپنا حصہ ڈالا جیسے مولانا ابوالکلام آزاد خان عبدالغفار خان وغیرہ 1942 کے بھارت چھوڑو آندولن کی صدارت یعنی ادھک شتا مولانا آزاد ہی کر رہے تھے نمبر دو رشمی رومال آندولن اس آندولن کے بانی مولانا محمود الحسن تھے 1912 میں جب ورلڈ وار شروع ہوا تو مولانا نے محسوس کیا کہ یہی آزادی کا صحیح وقت ہے پھر انہوں نے کئی دیشوں کو لیٹر سے لکھے نمبر تین جمعیت علماء ہند یہ خالص علماء کی جمعیت تھی جو انڈیا کی آزادی اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے 1919 میں قائم ہوئی تھی نمبر چار خلافت آندولن 1919 میں مولانا محمد علی جوہر نے اس آندولن کی بنیاد ڈالی اس کا مقصد سارے ہندو مسلم کو اقساط لانا تھا گاندھی جی بھی اس آندولن میں شامل تھے نمبر پانچ گاندھی جی کا آندولن 1920 کے بعد گاندھی جی نے کئی آندولن شروع کیے تھے جیسے نمک آندولن سیول نافرمانی آندولن بھارت چھوڑو آندولن ان کے آندولن میں بھاری تعداد میں مسلمان شامل ہوتے جن میں سے چند کے نام بیگم حضرت محل نواب مظفر الدولہ خان عبدالغفار خان بدر الدین طیب بی اممہ عرونہ عاصف علی مولانا حسرت محانی حبیب الرحمان لدھیانوی مولانا مظہر منظور ایجازی ڈاکٹر مختار انساری ڈاکٹر زاکر حسین حکیم اجمل خان بخت میاں شہنواز خان رفی احمد قدوائی انعیت اللہ خان مولانا آزاد اشفاق اللہ خان اور بھی بہت نام ہے آج آپ جس آزادی کی برسی منا رہے ہیں وہ آزادی ایسے ہی نہیں ملے اس میں اورنگ زیب سے لے کر آزاد تک کی قربانیاں شامل ہیں ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے سفینہ چاہیے اس بحرے میں کران کے لئے